آج کی آئیم خبر ہے اس کے اوپر بھی نظر ڈال لیتے ہیں دیکھیں جوترہ دیتے سندیا بی جے پی میں تو شامل ہوئی چکے ہیں بوپالات پہنچنے والے ہیں جوترہ دیتے سندیا بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد آپ کو بتائیں یہ پہلا دورہ ہے اس کے علاوہ بی جے پی نے جوترہ دیتے سندیا کے پہنچنے پر وہاں بھاوی سواگت کی تیاری بھی کی ہے اس کے علاوہ رچنا روڈ شو بھی کریں گے اور ائرپورٹ سے بی جے پی دفتر روڈ شو کرتے ہوئے پہنچنے گے جوترہ دیتے سندیا بلکل اور کل جوترہ دیتے سندیا نے کہا بھی تھا کہ بہت خاص دن آج میرے لیے ہے ایک وہ دن انہوں نے گن رایا تھا جس دن اپنے پتا کو خویا تھا اور ایک کل کا دن انہوں نے کہا تھا جب وہ بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں اب آج کئے دورہ بہت خاص رہنے والا ہے بی جے پی نے کل بھی سواگت کیا تھا اور اس سواگت کو بہت اچھے سے ایک سپٹ کرتے ہوئے جو تیرہ دیتے سندیا نے کہا بھی کہا کہ میں خود کو سوابھاگیش آلی میسے کر رہا ہوں بی جے پی میں آ کر اور یہاں بڑے نتاؤں کا انہوں نے شکریہ کہا بھی تھا اب ایسے میں آج بھوپال جائیں گے اور روڈ شو کرتے ہوئے ایک طریقے سے شکتی پردرشن بھی کہہ سکتے ہیں ساتھی ساتھ بہت ضروری ہو جاتا ہے سمجھنا سندیا کے پریوار میں کون کون کس کس پارٹی سے تعلق رکھتا رہا اور کیا کچھ پورا سمی کرنے پریوار کا ہے ساتھی ساتھ سوار بہت بڑا یہ بھی کہ اب جو سندیا کے ساتھی ہیں مطلب جو سندیا کے پیچھے جن دہائکوں نے ستیفہ دیا ہے اب وہ آگے کیا کرنے والے ہیں ان کا راجلک بھوشے کیا ہوگا اور کیا واقعی کملنا جو بار بار دعویٰ کر رہے ہیں مردی پردیش میں سرکار بچانے کا کیا بچ پائے گی شالنی بلکل اور وہ تصویریں اس وقت درشکوں کو ہم دکھا بھی رہے ہیں جوترہ دیت سندیا کا ساتھ دینے والے جو بدھائک ہیں جنہیں کونگریس باقی بدھائک کہہ رہی ہے ان تمام بدھائکوں کی تصویر ان کا نام اس وقت آپ کے سامنے ہے حردیب سنگھ ڈانگ، امرٹی دیوی، پربورام چودری یہ تمام وہ چہرے ہیں جو جوترہ دیت سندیا کے کھیمے کے بتایا جاتے ہیں لیکن کونگریس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ان سبھی کے سمپرک میں ہے انہیں بھرم میں رکھا گیا دھوکے میں رکھا گیا اور اسی وجہ سے بینگنورو تک یہ چلے گیا لیکن فلوٹس جس وقت ہوگا دیکھیں یہ تمام نام جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چاہے وہ گریراج دندوڑیا کا ہو یا پھر کملیش جاتب کا ہو جائپال سنگھ ججی یہ تمام چہرے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کونگریس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بھلے جوترہ دیتے کھیمے کے ہو لیکن بی جی پی میں جوترہ دیتے کے جانے سے یہ ناراض ہیں اور جب فلوٹسٹ ہوگا تو اصل میں یہ کونگریس کا ہی ساتھ دیں گے اور تمام نمبرز کونگریس کے پاس پورے ہیں اور جیسے جیسے کل دن بیٹنے لگا شالینی الگ الگ ترکی مانگیں سامنے آنے لگی کوئی کہنے لگا ہم جوترہ دیتے سنڈیا کے ساتھ تو ہیں مہاراج کے ساتھ ہم ہیں لیکن بی جی پی میں نہیں جائیں گے کچھ نے کہا کہ آپ اپنی الگ پارٹی بنائی ہے ایسے میں سوال یہ ہوتا ہے کیا کچھ انگلا سٹیپ ہوگا لیکن جیسے جیسے دن بیٹ رہا تھا جوترہ دیتے سنڈیا جیسے ہی بی جی پی میں شامل ہونے لگے ایک کی بعد ایک ودھائیہ کو کے ویڈیو سامنے آنے لگے جس میں وہ کہہ رہے تھے چاہے جو ہو جائے ہم مہاراج کے ساتھ ہیں اگر مہاراج خوئے میں گریں گے تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے گریں گے مطلب بلائنڈ سپورٹ ہے بلکل اور یہ تمام جو ودھائیہ کے رچنا یہ بھی سمجھنا ہے کہ دیکھیں منصری پت بھی ہے ان میں سے کچھ کے پاس اور اب جب کی جوترہ دیتے سنڈیا کو تو راجل سبا کا ٹکٹ دے دیا گیا ہے ایسے میں کیا ان ودھائیہ کے ہاتھ خالی رہ جائیں گے اگر یہ بی جی پی کے اندر جاتے ہیں یہ ایک بڑا سوال اور اس کے علاوہ لگاتار اس کانفیڈنس کی بجر کیا ہے جو کانگرس کے اندر دکھائی دے رہا ہے آپ کسی بھی نیتا سے بات کر لیجے کسی بھی ودائک سے بات کر لیجے کمل لات کے ماہو ہر کوئی صرف اور صرف یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہی جیت حاصل ہوگی اور کمل لات کے سرکار پورے پانچ سال تک چلے گی تو اس کانفیڈنس کی اصل بجر کیا ہے چرچہ اس کے اوپر بھی آگے ہوگی لیکن فلا